فریال ہان سو ویلکم ٹوال آف تا پاٹسپینٹس اور ٹینکس ٹوال آف یو ٹائم اس آور ناؤ انشاءاللہ چونکہ ٹائم جو ہے اسی پہ سٹارٹ کرنا ہے اس چیز کا حیار رکھنا ہے کہ ہمارا ویبینار شروع ہو جائے کرے گا اور اس کا بیسک ایم یہی ہے کہ جب تک ہم وقت کی قدر نہیں کریں گے وقت ہماری قدر نہیں کرے گا ٹھیک ہے اور اس چیز کو روٹین بنائیں اس کو آپ یوں نہ سمجھیں کے لیے باقی یہ کر رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اٹ لیس جس قدر possible ہے آپ نے اپنے طور پر اس کو کرنا ہے یعنی ٹائم کی قدر آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے سو ایٹس ایٹ پی ایم ناؤ بلکہ جیسٹ وان منٹ ایک اور تھے ان کو میں نے کرنا تھا لنک شیئر کرنا تھا سو تھوٹا سا انٹروڈکشن اپنا لے لیتے ہیں جب آپ نے اپنا ناؤنے کیا کرنا چاہتے ہیں اگر آپ نہیں بتانا چاہتے ہیں تو اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں بس جس tell your name city and qualification so that ہمیں انتاظہ ہو جائے کہ ہمارے باس کہاں کہاں سے لوگ موجود ہیں اور کچھ لوگ زیادہ تر تو زیادہ تر جو ہیں ان کو تو میں جانتا ہوں کچھ میرے پرانے سٹوڈنٹس ہیں and happy to see you here and کچھ new participants ہیں اور اس میں مجھے خریف مجھے آسانی ہو جائے گی آپ لوگوں کے مطابق بات کرنے کی so just میں تھوڑا سا خموش ہوتا ہوں آپ انتین دیر یہ کر لیجئے your name, city, qualification, occupation and any point you want to share یہ آپ لکھے نا یہاں پہ اسی واتس اپ پہ sorry یہیں پہ share کر دیں jet box میں بیٹا پورا اور اس میں یہ نا کہ آپ shift دبا کے انٹر کریں گے تو آپ کی وہ دوسری لائن میں چلے جائے گا if you are using this laptop shift کو press کر کے انٹر کریں گے تو اسے آپ کا نیچے ہو جائے گا اس میں آپ لکھ سکتے ہیں آپ میرے جایید okay that's great ہمارے میں بات کریں گے چلیں اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم ورڈ انویسٹمنٹ یوز کرتے ہیں تو آپ کے مائن میں کیا بات آتی ہے چیٹ باکس میں آپ مجھے لکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا حیال آتا ہے کیا چیز ہمارے مائن میں فوری دور پہ آتی ہے چلیں آپ کا انٹرڈکشن کمپلیٹ ہو جائے سیلف امپرویمنٹ کرنا چاہتے ہیں that's great five hour گجرات سے that's great okay sir please repeat the question جی جی question میں رہی ہے کہ مثال کے طور پر دیکھیں kids human nature کہ ہمارے سامنے کوئی بھی لفظ آتا ہے نا ایک دام ہم اسے related ideas ہمارے مائن میں آتے ہیں اب ہم میں آپ کے سامنے لفظ بہتا ہوں investment تو investment سے آپ کیا ذہن میں آپ کے ذہن میں کیا words آتے ہیں یہ کیا چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے جی چیٹ باکس میں آپ لکھتے جائیں am i audible to all of you ذرا yes لکھیں یہاں پر جن کو میری آواز آ رہی ہے so that live of it good جبین جواد good yes invest سے profit اور loss آتا ہے ways to invest آتے ہیں ٹھیک ہو گیا نمو لگی عارف صاحب نے hand raise کیا yes عارف اکھتے رہی سام confusion تو آپ یہاں پہ chair box میں question پوچھ سکتے ہیں okay 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 انوائیک میوٹ کر لیں اور جو آپ نے پوچھ رہا ہے یہیں سے اچھا جی اپنی کوئی بھی چیز استعمال کرنا ہے کسی پرپس کے لیے انویسٹمنٹ ہے ٹھیک ہے تو انویسٹمنٹ عام طور پر جو ہمارے مائن میں آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ روپیہ پیسہ مثلا کیسے بھی کہنا کیا سوچ ہے انویسٹمنٹ کے بارے میں تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ پیسہ روپیہ یا کوئی ہم پروپٹی خرید لی ہے گاڑی خرید لی ہے مکان خرید لی ہے یہ انویسٹمنٹ ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح جس طرح سوچ سمجھ کے ہم روپیہ پیسہ مثلا لیٹس پوز آپ کے پاس ایک کروڑ روپیہ آگیا یا لاکھوں روپیہ آگے تو ہم ایک ایک روپیہ وہ جو ہے وہ بڑی سوچ سمجھ کے اس کو خرچ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہر ایک سے پوچھتے ہیں میرے پاس اتنے پیسے آئیں کہاں پہ میں اس کو انویسٹ کروں تو میرا زیادہ پروفیٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے مجھے نقصان پہاں بھی ہو سکتا ہے تو ہم بڑا اس کو سوچ سمجھ کے کرتے ہیں اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پر جو آپ کی ایڈوائیس ان انیلیسز یہاں پر جو آپ کی بات ہو رہی ہے اب یہاں پر جو انویسٹمنٹ جس کے ہم بات کر رہے ہیں جو چیز ہم سیکھنے جا رہے ہیں یہاں پر وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ پر انویسٹ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ نہیں ہے کہ آپ کو آپ نے کوئی پیسہ لگانا ہے اپنے اوپر بیسیک ایمیز کہ ڈیلی روٹین میں ہم نے اپنے آپ کو ایک کامیاب انسان کیسے بنانا ہے ٹھیک ہے آسم علم جوائنڈ چلیں جی اچھا سب سے پہلی جو چیز اس میں آ جاتی ہے کہ when you want to invest in yourself وہ ہے بیلنس ڈائیٹ ٹھیک ہے آپ کو سن کے بڑا عجیب سا لگے گا کہ یہ سربتہ نہیں کونسی بات کر رہے ہیں ہمیں تو کوئی ٹریننگ یا اس کے حوالے سے یا بات کرنی تھی یہ تو کہہ رہے ہیں اچھا کھاؤ ٹھیک ہے تو یہ سب سے پہلی چیز ہے جس کو ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی اگر ڈائیٹ بیلنس ہے تو اس میں بہت آسانی کے ساتھ اپنے دین کے کام اور پوری جو روٹین ہے وہ آپ انجام دے سکتے ہیں اور اکثر وقت ہمیں فیل ہی نہیں ہو رہا ہوتا ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتے کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں میرا مائنڈ ایسے لگ رہے کہ جیسے بند ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے تھکن کا احساس ہو رہا ہے جسم ٹوٹ رہا ہے ٹھیک ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں شاید بتانے نہیں کونسی ٹینشن میں ہم پڑے ہوئے حالانکہ کیا ہوتے کہ اس میں کوئی نہ کوئی آپ کا بیلنس ڈائیٹ آپ کی نہیں ہوتی اور سپیشلی آج کل کے ڈیز میں جیسے سردیاں چاہ رہی ہیں تو پانی کی کمی یہ سب سے زیادہ ہمیں متاثر کرتی ہے اس کے لئے ازمہ جبین ازمہ جبین بلکم ٹو یو ازمہ جبین ازمہ جبین اچھا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں یہ کیا چیز ہوتی ہے اس سے بڑھ کے یعنی ہمارے پانی کی کمی ہوتی ہے ہمارے جسمیں جس کے وجہ سے ہم ایریٹیٹ ہوتے ہیں زرہ زرہ سی بات پہ میں غصہ آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے یہ سب سے پہلو جو اصول آپ نے یاد اٹھنا ہے وہ ہے ہمارا بیلنس ڈائٹ کا یہاں تب کوئی کوئی کوئسچن تو آپ پوچھ سکتے ہیں جی پرٹسپینٹس اگر آپ کوئی کوئسچن ان پوائنٹس کے بارے میں آپ نے سپیکر آن نہیں کرنا میوٹی رین دینا ہے آپ کوئی کوئی آیت پہل زرہ ہمارے میں اور میں پہلے میں سے دوسرا دوسرے ہے دوسرا جو اس کا پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے تو اس چیز سے آپ نے آپ کو بچانا ہے اگر آپ پروپرلی اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اچھا کام کرنا چاہتے ہیں کچھ بننا چاہتے ہیں تو ذہن سے یہ چیز نکال دیں کہ لوگ کیا کہیں گے ٹھیک ہے لوگوں نے کہتے رہنا ہے جو اس سٹوریز میں گدہ اور اس کے کسان کی جو کہانی ہے کہ کیسے وہ کسی حال میں لوگ خوش نہیں ہوئے یہ کہانی سنی ہوئی ہے آپ سب نے یہ سلیکھ تھے یہاں پہ جس جس نے سنی ہوئی ہے ساجد ہان ساجد ہان سجد ہان بلکم تو یو سو بھی ہمارے ہیں جب ہی جواد نے نہیں سنی چلیں سو بیسیکلی سٹوری لائک دیر وزف فارمر اور ان کا گدہ جا رہا تھا اب بھی خیر میں آپ کو کوموں کو کچھ لفظ بڑھو فوراں آپ کو یاد آ جائے گی تو کسان نے کیا کیا کہ دونوں چر رہے تھے گدہ بھی ساتھ چر رہا تھا تو کچھ لوگوں کے ہسنے کی آواز انہوں نے دیکھا جی کیا ہے تو کہیں گے واہ ان بیوکوفوں کو دیکھو کہ گدہ رکھو ہے لیکن دونوں پیدل جار رہے ہیں اب کیا ہوا کہ انہوں نے بیٹے کو کہا بیٹا آپ بیٹھ شو چونکہ آپ چھوٹے ہو تھک جاؤ گے وہ بیٹا بیٹھ کیا آگے چلتے گے پھر کیوں پھر ہنسنے کی آواز آئی تو اب کیا ہوا ہاں یاد آ گیا that's great ٹھیک ہے نا تو اب یہ ہے کہ یہ خالی سننا نہیں ہوتا یہ بیسیکلی اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ sorry to disturb because یہاں پر مجھے یہاں پر بھی میسیجز آ رہے ہیں یہ سپلینکس میرے نیٹ کا ایشیو ہے سر اوکے one minute so انشاءاللہ recording اس کی میں اپروڈ کر دوں گا یوٹیوب چینل پہ ہو تو وہاں سے بھی hopefully آپ کو یہ میرے لیکچر مل جائے گا تو برہل آپ اس میں سادہ سی بات یہ نا یہ زندگی کا ایک بہت بڑا حصول ہے ہماری زندگی کی بہت زیادہ مسائل وہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ ہم اس چٹکر میں پڑے رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے ٹھیک ہے تو اس چیز سے آپ نے نکلنا ہے یعنی صوبوں سے لے کے شام دیکھیں ہمارا جو سٹینڈر ہے وہ کیا ہے آسان سی چیز ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ یس کرو تو وہ ہمارے لئے وہ ہم نے کرنی ہے ٹھیک ہے جس چیز سے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے مانا کیا ہے اس چیز سے ہم نے رکنا ہے اس چیز سے نکلنا ہے اور یہ بہت بڑا بیریئر ہے ٹھیک ہے یہ بہت بڑا بیریئر ہے اور جب آپ اس بیریئر سے نکل آئیں گے تو آپ کے لئے کامیابی کے راستے کھلتے جائیں گے ٹھیک ہو گیا تو یہ دوسرا جو ہے آپ نے اس میں یعنی اپینین کے بارے میں پریشان نہیں ہونا اس دنیا میں کوئی قصے خوش نہیں ہوتا سبا علیہ وآلہ تو اس لئے ہے یہ ایک ضروری یعنی ایک دوسرا جو حصول ہماری زندگی کا جس میں آپ اپنے اوپر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ ضروری ہے اور اس کے لئے یعنی آپ آج مجھ سے پرامس کریں کہ آج کے بعد اس چیز کو آپ نے کام سے کام کرنا ہے ٹھیک ہے کام سے کام اس چیز پر فوکس کرنا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے یہ ذہن سے نکال دیں اور پھر آپ کے لئے سادہ سے میں آپ کو ایکزمپل دیتا ہوں کسی کی بھی شادی آگئی ہندان میں تو کیا ہوتا ہے ہم بڑا وہ اس پہ خرچے کر کے سمٹائمز اس پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کرز لے کے بھی کیا کہتے ہیں جی لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کپڑے تو اس نے عید پر بھی پینے ہوئے تھے وہی کپڑے پین کے شادی میں آگیا ہے یا آگئی ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کو آپ نے نکال دیں وہی پیسہ جو آپ یہاں پہ ضائع کر رہے ہیں تو وہ کسی کی ہیلپ کر دیں اپنے اوپر انویسٹمنٹ کریں ٹھیک ہے اور ریحان تاہیر عباسی جی ویلکم تو آل افیو آرف صاحب نے ہینڈ ریس کی آرف صاحب آپ نے تیسٹ یہ جی آرف آپ 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 اچھی بات کہ لوگ کیا کہیں لیکن اگر اکثر ہوتے لوگ بہت سنسٹیف ہوتے میں اگر آپ نہیں اگر دوں اگر ان کوشت کرتا ہے اس کو کو ایوائیٹ کیا جائے لیکن معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ آہ وہ آپ پر کسی نے کسی طریقے سے آپ پر جو کریں گے اور ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو ہے نا سوچنے کی صلاحیت دی ہے تو پھر وہی ذہن جو ہے نا ان باتوں کی طرف جاتا ہے کہ یا رب آہ آہ بائی توائی اور ایک مام sut پھر ایک م consequently م became تو یہ انسانویی ایک فطرت ہے کہ آپ لوگوں کی ضرور سنیں گے تو اس کے لیے کوئی صرف positive tip جو ہے نا وہ جی 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 ، یا متหیاب والا ہے اس میں یہ ہے کہ دیای ایسے کاری ایسید ان طرح اے ایموشنل انٹیلیجنس یسید کوئل اس ایموشنال انٹیلیجنس . انٹیلیجنس کیا ہے کہ اس پہ ہم انشرالہ اللہ سے ان سیستیسن یہ میں نوٹ کر لی ہے اگر اللہ نے چاہا تو نیکس سیشن ہم کریں گے اسی پر کہ ہم نے لوگوں کے اس طرح بچ کے آپ نے آپ کو سیدھے راستے پر چلنا ہے ٹھیک ہے نا تو برل میں ایک مقصر سا آپ کو بتا دوں اس میں یہ ہے کہ چلیں اس کو ریٹیل میں جب ہمارا آئے گا تو اس میں ہم کر لیں گے تو سادہ سے اس میں ایکزمپل یہ ہے کہ دیکھیں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں اُسا آئے تو کیا کرو کہ اس وقت آپ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ یہ کہہ پھر کہ آپ پانی پیو وضو کرو یہی ایموشنل انٹیلیجنس ہے یعنی اب اُسا آ رہا ہے کہ میں دوسرے کا سر پھوڑ دوں تو اب آپ نے وہ کام نہیں کرنا آپ نے کیا کام کرنا اچھا ہاں اُسا آیا ہوئے ٹھیک ہے میں بیٹھ جاتا ہوں میں لیٹ جاتا ہوں ٹھیک ہے میں پانی پی لیتا ہوں میں وضو کر لیتا ہوں تو یہ ایموشنل انٹیلیجنس ایموشنل انٹیلیجنس یہ سب سے زیادہ ضروری ہے لائف سکلز کے بارے میں بھی ہم بات انشاءاللہ کریں گے ایموشنل انٹیلیجنس is a part of syllabus in all the other countries ٹھیک ہے آپ بچوں کو یہ شروع میں بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے انہیں صورتحال کو منیج کرنا ہے غصے کو کیسے منیج کرنا ہے فیر کو کیسے منیج کرنا ہے ٹھیک ہے اسی طرح کوئی اس کو ایریٹیٹ کر رہا ہے دیکھیں most of the time یہ ہوتا ہے کہ ایریٹیشن دوسرا بندہ آپ کو ایریٹیٹ کر رہا ہوتا ہے تاکہ آپ اسی کے لیول کے مطابق بھی ہیو گئے ٹھیک ہے تو یہ اس کو کیسے منیج کرنا ہے وہ انشاءاللہ دیرہا different techniques اور وہ آپ سے شیئر کی جائیں گی in the next session اچھا جی اب ایک اور جو سب سے بڑی بات ہے وہ میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں and most of us وہ اس میں ہوتے ہیں stop procrastinating procrastinate کا کیا میننگ ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ write it here in the chat box please انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا secondly if there are some question in your mind یہ تو یہ کہ یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں chat box میں دوسری بات یہ ہے کہ you can note on your questions and انشاءاللہ جو لاسٹ والے ہمارے 10 to 15 minutes ہوں گے اس میں ایک ہم جنرل discussion رکھیں گے ٹھیک ہے اس میں you can share all your experiences and all the things ٹھیک ہو گیا so yes okay so that's it اب یہ کونسی habit ہے یہ basically یہ habit ہے کہ ہر کام کو ڈالنا ٹھیک ہے ہر کام کو ڈالنا اور add the end لمحے پہ most of the time ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں یعنی students کو بھی دیکھیں تو وہ just exam سے پہلے بڑھتے ہیں ہم نے کوئی assignment submit کروانی ہو تو شروع میں ہم بڑے relaxing way میں سوچتے ہیں ٹھیک ہے کریں گے کریں گے کریں گے لیکن end پہ کیا ہوتا ہے کہ end پہ ہمارا mind بھی بڑا تیزی سے کام کر رہا ہوتا ہے اور اس وقت اس کام کو ہم کر رہے ہیں تو یہ چاہیے چھوٹے سے چھوٹا کام ہو بڑے سے بڑا کام ہو اس چیز سے بجنا ہے اور especially if you want to this is the investment in yourself ٹھیک ہے جیسے شروع میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ investment کے رہے ہیں یہ خالی روپیہ پیسہ نہیں ہے یہ اچھی عادات جب آپ adopt کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے اوپر invest کر رہے ہیں یعنی اپنے آپ کو آپ کیمتی بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے کہ اس میں سے آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ اس میں آپ کا کوئی بھی کام ہے اس کو ٹال نہ نہیں ہے ایک set target رکھیں چھوٹے سے چھوٹا کام ہے بڑے سے بڑا کام ہے suppose آپ نے باہر شاپنگ کے لیے جانا ہے تو گھر آپ planning کریں کہ yes I will leave my home at 9 a.m or 10 a.m اور انشاءاللہ I will be back at 12 p.m ٹھیک ہے یہ دو گھنٹوں میں میں نے واپس آنا ہے اب کیسے میں نے کرنا ہے اچھا میرا یہ روٹ ہوگا یہ چیز لینی ہے اور واپس آنا ہے یہ تو تھا یہ چھوٹا سا کام ان تصویے ہیں اگر آپ کا large skill کو کوئی بھی کام ہے تو وہ بھی آپ فوری طور پر اس کو ایک set target رکھیں fully focused ہوں ٹھیک ہے multi tasking نہ ہو یعنی ایک کام کر رہے ہیں ساتھ دو ترین اور کام بھی کھولے ہوئیں عموماً ہم اس طرح کرتے ہیں تو اس میں آپ کا کیا ہوگا کہ آپ easily ایک کام کو focus کر سکیں گے and اس کے بعد آپ اس پہ جب focus کر لیں گے اس کو complete کر لیا اس کے بعد پھر آپ دوسرے کام کی طرف چلے جائیں گے ٹھیک ہے اس عادت کو ختم کرنا ہے اب اسی سے related number four habit that is your time management ٹھیک ہے بہت ضروری ہے اور اگر ہم اسلام کا جائزہ لیں اسلامی عبادات کا جائزہ لیں تو سارا مقصد ہی time management ہے ٹھیک ہے نمازِ فجر ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کا starting time ہے یہ اس کا ختم ہونے کا time ہے اس کے بعد ہم نماز نہیں پڑھ سکتے زہر کا وقت ہے ٹھیک ہے پورا دن آپ نے روزہ رکھا لیکن افتار گیا گیا کہ افتار آپ نے دو منٹ پہلے جان بوجھ کے کر لیا تو پورے دن کا جو آپ کا ہے روزہ وہ ضائع ہوا ٹھیک ہے جسٹ یعنی چند منٹ آپ نے late کیا یہ جلدی گیا تو یہ time management آپ کی بہت ضروری ہے کیسے آئے گی یہ بھی اسی طرح آئے گی جب آپ set targets ہوں گے ٹھیک ہے set targets ہوں گے اور اس میں آپ time یعنی time allocate کریں چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ہے تو اس کو آپ time allocate کریں کہ yes this will be the time اور یہ میں نے اس طرح سے کرنا ہے اور اس طرح میں نے یہ کام complete کرنا ہے سو got it write yes in the chat box تاکہ مجھے پتا چلے کہ سب لوگ سو رہے ہیں yes sir yes sir yes that's great okay اچھا اب پانچھا جو کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ you have to stick to a routine ٹھیک کوئی بھی جو کام ان اس کی روٹین آپ کی روزانہ وہ کام اس وقت ہو جو ہمارا سونے کا وقت اور جاگنے کا وقت ہے اور اس چیز کو اگر آج آپ اپلائے کر لیں گے آج سے اپنی زندگی میں تو انشاءاللہ آپ کی 50% مسائل حل ہو جائیں گے ٹھیک ہے سپوز رات آپ نے ٹائم رکھ ہوئے کہ رات جی میں نے 10 بجے سونا ہے اسے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جسم ایک ریگولیٹری وے میں آج ریگولیٹ ہو رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو بہتر طور پہ منیج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ کی روٹین بن جاتی ہے کھانے کا ایک وقت ہے پینے کا ایک وقت ہے اٹھنے کا ایک وقت ہے جاگ جی سو کون کون روٹین کی پابندی کرے گا آج سے اور کون کون کر رہے اچھا جی جی سوال ہے کہ سونے کے لیے تو لیٹ ہے مگر نین نہیں آرہی ہوتی ہے جی جی نین کیوں نہیں آتی ٹھیک ہے نین کیوں نہیں آتی اس کی آپ وجہ تلاش کر رہے ٹھیک ہے تیسری بات یہ ہے کہ دین نہیں آپ کا سستی میں گزر ہے کوئی ایکٹیو کام نہیں کیا تو اس کی بجہ سے آپ کو نین نہیں آئے گی ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کیا بیٹ اور اگری چیز یہ ہوتی ہے جو آپ یا وہاں پہ استعمال کر رہے جی جی سام ٹائم آور تھنک کرنے کی ضروری نہیں ہے یہ سلیپنگ ٹائم لیکن سلیپنگ کے لیے بھی بنائیں ٹھیک نا اس میں یہ ہے کہ اس میں ایزی نہیں جیسے آپ دس بجے کا ٹائم ہے وہ آپ رکھ ہے تو آپ بہت ایزی ہو اگلا جو نمبر سیکس پوائنٹ ہے اپنے آپ پر پیسہ حرچ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم یہ کر رہے ہیں جو ارنرز ہیں جو ہاندھان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ایسے کہ جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اس میں تو ہم تو بھی سمجھتے بس جتنا ہو ہم میرے بچوں پہ لگنا چاہیے میری فیملی پہ لگنا چاہیے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی صحت بھی خیال نہیں ہے اپنے اچھے ڈریس کا بھی خیال نہیں ہے اپنی پروفیشنل ڈیویلیمنٹ کا خیال نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کام نہیں کرنا جب آپ مضبوط ہیں تو آپ کا خاندان مضبوط ابھی طرح فری کورس بھی کافی ہیں جو ڈیفرنٹ ویب سائٹ ہیں وہ فری میں کورس آویل کر رہی ہیں لیکن جہاں کہیں بھی ضرورت پڑے کہ مجھے اپنے آپ پیسے کی صورت میں اگر انویسمنٹ کرنی پڑ رہی ہے تو اس میں بھی ہج کی چانہ نہیں ہے جو اکثر ہوتے جو گھر کے کمانے والے ہوتے طبیعت ان کی خراب ہوتی ہے وہ کیا کرتے چلیں جی دیکھیں کہ پہلے بچوں کے شوز پورے ہو جائیں بچوں کی فیسز جو ہو جائیں گھر بن جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ صحیحت ان کی زیادہ بگڑنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ کام جو پہلے یعنی کم پیسوں میں کم وقت میں جس کو کو آگے تک جاتا اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی خرابی یہ صحیح کی وجہ سے پورے کا پورا خاندان ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو یہ ہم نے اس چیز کا خیار رکھنا ہے اپنے آپ یا ہم نے انویسٹمنٹ کر رہے اور انویسٹمنٹ میں ہر چیز شامل ہے یعنی پیسے انویسٹمنٹ نہیں ہے اب جیسے عام طور پہ ہم میں سے کچھ لوگ جو جو جاب کر رہے ہیں کیا ہوگا جی صبح آفیس چلے کے آٹھ بجے سے لے کے دو تین بجے تک آفیس رہنا سکھے ہیں ٹھیک ہے اور جو ہمیں معاشرے میں نظر آ رہا ہے میں نے جیسے شروع میں کہا تھا کچھ نے بار میں جائن کی ہے کہ یہ فارمل سیشن نہیں ہے کہ میں نے آپ کو تبلیغ کرنی ہے یہ وہ چیزیں جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن کیا ہے کہ ہمیں اپنی کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کو بہتر طور پر مینیج کر سکیں بہتر طور پر اس کو لیا سکیں حمید رحمان نے بھی ہمیں جوئن کیا ہے چلیں درمیان میں تھوڑی سی بریک بھی لیں گے چونکہ زیادہ تھک نہ جائیں آپ لوگ کیونکہ سننا جائیں لسننگ یہ بھی سکیل ہے ہم تو یہ سمجھ تھے خالی بولنے والا تھکتا بہت سننے والے زیادہ تھکتے ہیں چوب کر سننا پڑے لیکن چوب تو ہر آپ نہیں ہیں آپ اس میں کر سکتے ہیں یہاں پہ چیٹ باکس آپ کوئی سی جیسے حاضر ہے کہ آپ یہاں پہ سارے کیوں اچھا اب اس میں سے یہ ہے اسی طرح اپنے آپ کو آرام دیں سکون دیں ٹھیک یا ہر وقت افرہ تفریح ہر وقت دوسروں کی فکر دوسروں کی فکر کر رہے ہیں یہ نہیں ہے جب آپ سیلفش نہیں ہوتا بندہ جب وہ اپنے بارے میں سوچ رہو ہوتا اور کچھ قربانیاں بھی دے رہو دیکھ سادھ سی بات آپ مضبوط ہیں آپ کا سارا خاندان مضبوط ہے ٹھیک ہے آپ مضبوط نہیں ہے چاہے فیزیکل چاہے فینینشل چاہے منٹل تو اس میں سے کیا ہوگا کہ پھر آپ خاندان بھی بوجھ ہیں ٹھیک ہے اگر تو آپ مضبوط ہیں تو خاندان کا سہارا ہیں ٹھیک ہے ٹھیک جی فریال ہان آپ کو سننا اچھا لگتا ہے شکریہ اچھا تو اگر آپ مضبوط نہیں ہیں تو آپ کہیں کہ آپ ان پہ بوجھ ہیں تو بوجھ ہم نے نہیں بننا ٹھیک ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ایک اچھے طریقے سے جی جی ساجد ساجد ہم میں آپ کو بلگول گلشن عبداللہ تو ہم نے کیا کرنا کہ ہم نے دوسروں کا سہارا بننا ہے سو ویلکم ٹو نیو پارڈسپینٹس کافی سارے کچھ نیو جوائن کی ہے آپ سب کو دیکھ کہ میں بہت خوش ہوں یہ ہاں پہ اور یہ میرا مقصد بھی تھا سیکس پوائنٹس ہم نے کور کر لیے ساتھ ہوں جو پوائنٹس ہیں وہ ہے دوسروں کو معاف کرنا اپنی اکڑ نہیں دکھانی اس نے مجھے ایسا کیا تو میں کیوں نہ پر ہوں اور یہ بہت قیمتی حصول ہے بہت عجیب سا فیل ہوتا ہے جی ہمیں کیوں کہا جاتا ہے کہ جب دوسرا ہماری انسلٹ بھی کر رہے تو ہم آگے سے چھپ کر بیٹھ رہے لیکن یہ بہت بڑی کام کی بات ہے اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے اس میں حکمت ہے چاہے میں سمجھ آئی یا نہ آپ دیکھیں بڑا عجیب سا لگتا ہے جیسے ہم مختلفہ حدیث پڑھتے ہیں کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حق پہ ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے تو میں اس کو جنت کے بیچ میں محل کی خوشخبری دیتا ہوں ٹھیک ہے جو حق پہ ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے ٹھیک ہے اب یہ بڑا عجیب دیکھیں اس کا پھر انام بھی تو اتنا بڑا مر رہے نا یعنی آپ کو اتنا بڑا انام بھی تو دیا جا رہا ہے کہ جنت کے بیچ میں اس کا مفہوم ہے کہ جنت کے بیچ میں اس کو محل دیا جائے گا ٹھیک ہے تو اب یہ کس لئے ضروری ہے یہ کس لئے یہ کہا جاتا ہے وائس ناٹ کلیر وائس بیٹا آپ کا یہ نیٹ کا اسی ہوگا چونکہ باقی پرسپنٹ ان کو وائس کلیر آ رہی ہے آپ ایسا کی دوبارہ دسکنیف کر جی آصف سا آلی سلام کلیر ہے سر چلیں اچھا اب آپ یہ کیوں کہا گیا بیسی کلیر یہ اسی لئے کہا گیا ہے کہ آپ جب غصہ کرتے ہیں فلان نے مجھے کیا کہا تھا تین سال پہلے اس نے میرے ساتھ یہ گیا تھا دس سال پہلے میرے ساتھ یہ ہوا تھا ٹھیک ہے تو یہ کام آپ نے چھوڑ دیں اس کے ایک ایک گلاس پکڑیں ہاتھ میں اور اس کو ایسے ہاتھ پکڑ کے رکھیں ٹھیک ہے اب کیا ہوگا کہ وہی گلاس جو بھی آپ نے بڑی آسانی سے پکڑا ہوا پانچ منٹ بعد دس منٹ بعد اور زیادہ سے زیادہ دس منٹ بعد نہ آپ شروع ہونا شروع ہو جائے گا حالانکہ وہ گلاس ہے ہر چیز وہی ہے کوئی اس میں اضافہ نہیں ہوا کوئی بھاری پان نہیں آیا کیا کہ آپ اسی کے ساتھ جب کے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے فرگیو کرنا سیکھیں اور دوسروں کو بتائیں کہ فرگیو نے اس میں بہت اللہ تعالیٰ رکھی ہے اچھا اس کے علاوہ اور پوائنٹ جو اکثر ہوتا کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کرتا تو ہم کیا کہتے ہیں دیو فلو اس کا حشر میں نے اس کے ساتھ کیسے کیا یہ آگے سے کیسے کر رہے میں نے اس کو یہ چیز کر دی میں نے اس کو یہ کر دی اور عام تو پیرنٹ ہم کر رہے ہوتے میں نے بچوں کے لئے کیا میں نے بچوں کے لئے کیا اب وہ مجھے ایسا شروع کرتے ہیں فلان وقت میں میں نے یہ کی فلان وقت میں میں نے یہ کی فلان وقت میں نے یہ کی تو یہ کام نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ جو کچھ کرتے ہیں اپنے آپ کو سیٹسفی کرنے کے لئے کریں نمبر ون نمبر ٹو اللہ تعالیٰ کی رضا جس کے لئے آپ بسرح سکول میں تو بچوں کے لئے کام کر رہے ٹھیک ہے تو اپنے ہر ایک سے نہیں مانگنا کہ یہ میں نئے کام کی ہے تو مجھے بھی اس کا سلہ ملنا چاہیے آگی پھر یہ ہے کہ پوڈکاسٹ آر دیا ٹھیک ہے پوڈکاسٹ ڈیفرینٹ ان اردو انگلیش میں کافی سار اویلیبل ہوتے ہیں تو ان کو آپ لازمی سنیں ٹھیک ہے اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو سنتے ہیں ایک پراپر طریقے سے پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کی لرننگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور اگلی بات اس میں یہ چیز ہے کہ آپ اس سے آپ کا ذہن ایک طرف اور ایک فوکس لرننگ کی طرف چلا جاتا ہے یعنی اس میں آپ کئی قسم کے خیالات چاہیے نہیں آپ کو مسروف رکھیں سیدھی بات ہے یعنی ہمیں امید نہیں رکھنی چاہیے جی جی بالکل امید رکھیں گے تو امید جب آپ امید ٹوٹے گی تو آپ کو بڑا دکھ ہوگا ٹھیک جو کام کریں اللہ کی رضا کے لئے کریں اور دوسری بات ہے کہ اپنی رسپوسیبیلٹی سمجھ کے کریں سپوز آپ کسی بھی ادارے کے ڈیریکٹر ہیں آپ وہاں پہ کام کر رہے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ میں اس ادارے پہ اکسان کر رہا ہوں ٹھیک آپ ایک ٹیچر ہیں سکول میں بڑھا رہے ہیں بچوں کو تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں بچوں پہ احسان کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس ادارے کسی بھی شعبے میں تو آپ اس کی ایک بے لے رہے ہیں لازمی بات ہے ایک تو یہ بات ہے اور دوسری بات یہ ہے اس کو ایزا موٹیویشن اور ایک اچھے مقصد ایک سال کے اندر کتنے پرسنٹ میری انویسٹمنٹ کتابیں خریدنے میں دیئی ہے تو بہت کام ہوگی ٹھیک ہے بہت کام لوگ ہیں جو جو بکس پڑھتے تو جب آپ بکس نہیں پڑھتے تو اس سے آپ کا ذہن سٹیگنٹ ہو جاتا ہے ٹھیک کوئی بھی کتاب پڑھیں کوئی پویٹری کی کتاب پڑھ لیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ نوولز پڑھ لیں حدیث نوی کی بکس موجود ہیں اس سیر نبی کی بکس آپ پر بہت سیر ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ساری کتابیں ضروری ہیں اور ان کو پڑھیں ٹھیک ہے اور سر میں بکس تو سٹیڈی کرنے کا موقع نہیں ملتا اس کا پہلی ہے کہ آپ ٹارگٹ رکھ لیں ٹھیک ہے جیسے آپ سونے سے پہلے رکھ لیں کہ 20 منٹ میں نے سٹیڈیز کر نہیں ہے اور اس کا الگ طریقہ ہے بے شکر دائیری میں لکھ لیں کہ لیٹس پوز ٹوڈے ٹوڈے نہیں اور سب سے آخر میں جا کے ختم کر تو کم از کم یہ ہوتا ہے کہ ساری نہیں پڑھتے تو کم از کم از پیچھے آپ نے اس کی فہرش دیکھی جو آپ کو انسیڈنٹ جو بھی پوائنٹ اچھا لگا وہ آپ نے پڑھ لیا اور سب سے بڑی حال ہے کہ لائیبریری روزانہ سونے سے پہلے دس منٹ بیس منٹ یعنی ایک عادت بنائی جیسے شروع میں ہم نے کہتا نا کہ روٹین بنا لیں آپ اپنی تو اس میں یہ ہوگا کہ یہ آپ کے لیے آزی ہو جائے گا تو باقی اس میں اوپر میں نے آپ کو کہا آئی باٹ سم اسلامی بوکس آلی راو رائٹ سر تھنک یو اچھا اگلی بات آپ یہ ہے کہ بوکس لیڈنگ ہم نے ہوگی پھر آن لائن لرننگ ٹھیک ہے آن لائن لرننگ بہت سی ویب سائٹس ہیں اچھا جی ڈیلی نیوز پیپر ریپروچ ہے ڈان پیپر ڈیلی سو اپنی پڑھتی ہوں بلکل جی جو کچھ بھی پڑھیں پڑھیں ضرور ٹھیک ہے جو بھی پڑھیں لیکن آپ روزانہ کچھ پڑھنا لازمی ہے بہت ضرور ہی اچھا اب اون لائن لرننگ میں ایک تو میں نے آپ کو فیوچر لرنگ بتایا تھا www.futurelearn futurelearn.com ایک تو یہ ویب سائٹ ہے یہ بہت آجاتے ہیں عجیب خیال کیوں آجاتے ہیں اب بیرا سعید آپ کوسٹن تھوڑا کلیر نہیں چلیں برحال آپ مجھے ویٹس اپ پڑھ دیجئے گا انشاءاللہ مجھے ویٹس اپ پڑھ دیں میں آپ کو اس کا آڈیو میں سارے ڈیٹیل بتا دوں گا اب اس میں رہے کہ دیکھیں جو عام تو پی ہوتا ہے کہ ہم نے کتاب کھولی اس کے ساتھ کوئی اور کام بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں میں بھی ہم موبائل یوز کر رہے ہیں لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں یا گھر کوئی اور کام کر رہے ہیں یا ساتھ ساتھ چھوڑ کر رہے ہیں تو اس وجہ سے ایک ریزن ہوتی ہے جس کی بھی ہم پروپرلی فوکس نہیں کرتے یعنی جو کام آپ نے کر رہے ہیں ابھی دیکھیں جیسے اگر آپ مجھے اس فوکس سن رہے ہیں ساتھ یہ کتاب آپ پڑھ رہے ہیں تو کبھی بھی آپ میری بات پر فوکس نہیں کر سکیں کبھی آپ کا دھیان میری طرف ہوگا کبھی اس طرف ہوگا اور عام طور پر ہم میں سے تقریبا 99% لوگ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں یعنی ایک ہی وقت میں ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ کام کر لیں گے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا موبائل لانے سے بکس ریڈنگ پر پڑھ ہے لیکن یہ کتاب اس کے جو صفحے کے خوشبو ہے تو یہ اسے بڑا اچھا لگتا ہے کوئی عام اپنے کوئی ایم اپنے آگے ہوتا ہے تو بڑا بھی جی یہ آس سمال آپ کا رائیٹ پوائنٹ ہے کہ آپ کو ایک ایم ہونا چاہیے کہ میں یہ چیز پڑھ نہیں ہے جی جی مرکل مرکل سی رائیٹ سی چیلنج اچھا تو اونلائن لرنے کیا ہے کہ اپنا ایک ٹارگیٹ رکھیں کہ کوئی بھی چیز ہم نے ہر چیز سیکھ نہیں ہے اب اس پر یہ سوچیں کہ میرا سمجھ انگلیش ہے میں انگلیش پڑھنی ہے میں اسلامی سی ہوں میں اسلامی سٹیڈیز ہی پڑھنی ہے کوئی بھی جو نئی چیز ہے میں نے آپ کو فیوچر لرن ویب سائٹ بتائی ہے یہ بہت اچھی ویب سائٹ ہے اس پر آپ جائیں فری میں کورس آمیلیبل ہیں وہاں پہ جو بھی کورس لکھیں گے سیکھنا چاہ رہے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس میں سٹیٹس بھی لگاتا رہتا ہوں اور جس کو کورس پہ ہے فری ہے جی سفیان یہ کورس سارے فری ہیں اور اس میں کچھ کورس تو ایسے ہیں جس کا سیٹیفکیئیٹ بھی فری ہے اور کچھ ایسے ہیں جس کو تھوڑے سے لیتے ہیں ڈالرز آپ سے تو اس میں یہ ہے کہ سیٹیفکیئیٹ آپ دیتے آئی ایلس بھی دیر ہے جی بلکل آئی ایلس وہاں پہ موجود ہے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی اکس مہینے کے لیے ایک مہینے یا اس طرح ہے جو آپ کا فری میں ہے اس کا آسان لیکھ سارے ڈاؤن لوڈ آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ جی آپ کو اچھی چھ انفرمیشن یہاں سے ملتی رہیں گی چلیں اگلا کام جو میں آپ اٹھا رہا تھا وہ ہے ٹاکس ریلیشن ٹھیک ٹاکس ریلیشن کہا کوئی بھی ایسا رشتہ جو آپ کو تقریف دے قریبی رشتہ بھی ہو سکتا آپ رشتے دار بھی ہو سکتے دوست بھی ہو سکتے میرا ورشت گروپ ہے آسن لیٹ می شیئر یو چلیں آپ مجھے ورشت نمبر پہ میرے 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 میرا ورشت نمبر تو ہے نا آپ کے پاس اس پہ مجھے آپ لنکھ پر نام لکھے بھیجنے میں آئی ورشت گروپ جی جی ورشت گروپ ہے اچھا تو اب اس میں کہا کہ کوئی بھی ٹاکسک ریلیشنز ہیں ٹاکسک ریلیشنز کہا ہے کہ ایسی ریلیشنز جو آپ کو ڈی موٹیوییٹ کریں ایسی ریلیشنز جو آپ کے لیے ذہنی عذیت کا باعث ہوں تو ان سے آپ نے بچنا مینز کے اس کو ختم ہی کر دینا ہے اگر تو ختم کر سکتے ہیں جی آپ کے دوست جو ہمیشہ آپ سے نیگٹیو بات کرتے ہیں اب یہ نہیں نیگٹیو یہ بات نہیں کہ آپ سے لڑتے ہیں یا آپ کو برا بلا کہتے ہیں نیگٹیو یہ ہے کہ ان کی سے بچنا ہے یعنی اس وقت میں ہم نے بلکل یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اس میں ویڈیو ریکارڈنگ کی اجازت نہیں ہے کہ اپنے ویڈیو ریکارڈنگ شیئر کر دوں گا اپنے یوٹیوب چینل پہ وہاں سے آپ کو مل سکتے ہے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں انڈویچولی آپ ویڈیو ریکارڈنگ نہیں کر سکتے اچھا تو اب آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ایسی ریلیشنز جتنے بھی ہوتے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ نے اس کو دور اس سے رہنا ہے تو پڑھ 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 رہتے ہیں لوگ فائدہ تو ہوتا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوا کہ اس نے آپ نیگیٹیویٹی بھار دی اب ایک دم آپ کا مائنڈ اس طرف چلے گا آپ سوچیں کہ اچھا یہ تو میں نے بڑا ظلم کیا یہ پورا جو میں 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 ماسٹرز کیا پھر ایم فیل کیا اب میرا پی ایش ڈی کا پروگرام تھا چھوڑو کیا ضرورت ہے پی ایش ڈی کرنے کی ملنا تو مجھے کچھ ہے نہیں تو یہ کہ اس نے کہا کہ اس کے ایک کومنٹ کی وجہ سے آپ نیگیٹیویٹی کی طرف چلے گے اس کے برقس اگر آپ اچھے لوگوں ہیں پوزیٹیو لوگوں میں جو آپ کو ایک hope دلاتے ہیں ایک نیا کہتے نا کہ ان لوگوں کے پاس بیٹھ ہیں جو آپ سے آئیڈی آز ڈسکس کرتے ہیں تو ان لوگوں کے پاس بیٹھ ہیں تو یہ کرنا ہے جی آپ نے اپنا جائزہ لیں کون کون سے لوگ جن سے مجھے پوزیٹیو جو لفظ نکلتا ہے تو فورا دوسرے پہ اس کا اثر ہوتا ہے اگلا جو ہمارا پوائنٹ آجاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے گولز سیٹ کر رہے ہیں ٹھیک جیسے ابھی سال کے طور پر یہ 2022 جر رہے ہیں اللہ خیر و آفیت سے یہ سال مکمل کرے اور اگلے سال لئے تو ہمارا گول ہونا چاہیے کہ اچھا تین مہینے کے بعد میں کس پوائنٹ پر ہونا ہے ایک سال کے بعد میرا کیا پلان ہے پانچ سال کے بعد میں کس جگہ ہم ڈسکس کریں گے نمبر 14 جو آپ کہ آپ نے سکیلز سیکھ نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی چودہ جو پوائنٹ ہے وہ آپ نے سکیلز سیکھ نہیں ہے سکیلز کیسے سیکھ نہیں ہے کوئی بھی جو نئی ٹکنالوجی آ رہی ہے آپ اس کو سیکھ ہیں ٹھیک ہے جیسے موبائل فون ہونلائن ارننگ ہے ہونلائن ٹیچنگ ہے پروگرامنگ آ جاتی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے تو یہ نئی چیزیں جتنے بھی آ رہی ہیں تو آپ نے وہ سیکھ نہیں ہے ٹھیک ہے کیسے سیکھ نہیں ہے اب یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی سکیل فول ہونا ہے کہ یہ ہے کیا چیز ہے ٹھیک نا جیسے ایموشنل انٹیلیجنس کے حوالے سے کافی کام ہو رہا ہے اور یہ مزید یعنی ایک گروئنگ سکیل ہے تو اس حوالے سے کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے کس طریقے سے اس کو کام کرنا ہے وان مینٹ جی ویبینار لنگ پلیس پرسن اچھا تو سکیل آپ نے سیکھ نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں نے آپ کیا کہا ہے کہ سکیل کیسے سیکھ نہیں اچھا سر یہ سکیل بہت کنفیوز کرتے ہیں جیسے جیسے آپ کو ضروری ہے جیسے آج کل ہماری جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے ہماری کمیونکیشن سکیل کہ آپ اپنی بات کو اگلے تک پہنچا سکیل تو یہ چیزیں ہم نے اس میں ضرور کر رہی ہے ہم نے اس کو سیکھ نہ ہے ٹھیک ہے اور جب آپ ان سکیل کو سیکھ لیں گے تو آپ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے سادھا سیکھ ایک سیکھ آپ کو ٹائپنگ نہیں آتی اب آپ نے کہ اپنی اسائنمنٹ جمع کروانی ہے آپ کیا کہیں گے آپ لازمی بات ہے کسی کو یاد ہو پے کریں گے یا پھر کسی کے پاس منت ہی کرنی پڑے گی کہ مجھے ٹائپنگ کر تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس چیز کو سیکھ نا ہے کہ کم ٹھیک ہے i am writing it here in the chat box be yourself so what does this mean what does mean کیا سمجھتے ہیں آپ chat box میں لکھتے جائیں your comments جلدی جلدی شابش کتنے لوگ ہیں 17 17 comments آنے چاہیئے یہاں پر خود پسان good good واقعی کہوں اچھا اپنا حیال سب سے زیادہ رکھیں good اپنے لئے سوچ very good اپنی ذات پر یقین excellent خود کو کچھ بنانا زبردست pure to yourself excellent جو میں جانتا ہوں وہ کوئی نہیں جانتا self believe self determination good ٹھیک ہے زبردست تو سارے points کلی رہے ہیں ٹھیک ہے pure to self ہاں جی اپنے ساتھ یعنی اپنے خود پر trust اپنے خود پر trust کہ میں یہ کر کر سکتا ہوں ٹھیک ہے کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ فلاں بندہ ہے وہ بڑا خوش ہے یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے ہمیں صرف اپیرنٹ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے اس کے پیچھے جو struggle ہے وہ انسان کیسے کیسے وہاں تک struggle تک پہنچ ہے تو یہ چیز ہم اس کو نہیں جانتے یہ وہ بندہ جانتا ہے جس نے struggle کی ہے تو اس وجہ سے یہ ہے کہ اپنے آپ پہ یقین پیدا کریں اور اقصاص کم تری سے بچ ہے یہ سب سے بری چیز ہے اقصاص کم تری فلاں کے پاس یہ چیز نہیں ہے وہ کتنا خوش نصیب ہے اس نے یہ کر لیا میں یہ نہیں کر سکتا وہ بھی میری ایج کے لیکن وہ کیسے اسٹیبلش ہو گیا اور میرا ابھی تو کچھ حال ہی نہیں ہے مجھے تو ابھی تک کوئی جواب بھی نہیں ملی ٹھیک ہے تو یہ جو میرے آپ پہ یقین رکھیں اپنا کمپیریزن کسی کے ساتھ نہ کریں کمپیریزن جب آپ کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ناشکری ہے ٹھیک ہے یہ آپ بزہر لگ رہو ہوتا ہے کہ فلاں مندہ بڑا کام یا بڑا سیٹیسفائ یا اچھا اس کے پاس یہ بھی ہے دیکھو ہر وقت مسپراتہ رہتا ہے اور اکثر اوقات جب آپ اس کے حال جانیں گے یا اسے پوچھیں گے یا کبھی وہ اپنا بتائے کہ ہم کہیں الحمدللہ یا اللہ میں تو اس سے اتنے زیادہ بہتر ہوں یہ بات ہی غلط ہے ٹھیک ہے میں تو اللہ کا شکر تو مجھے کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ اللہ کا نظام ہے ہر بند آپ نے سرکل میں گھوم رہا ہے ہر ایک کالک سلیبس ہے اور ہم نے دوسرے کو کافی نہیں کرنا اچھے جی منیبہ مزاری بلکل ان کے بہترین ان کے تیڈ ٹاکس اور دوسرے جو لیکچرز ہوتے منیبہ مزاری باقی ان کی جو سٹوری ہے کہ کس طرح ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور کیسے انہوں نے اس کو کو کیا تو یہ ایک موٹیویشنل چیز آپ کے لیے ضروری ہوتی ہے اوکی جی سو ہی 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 ٹین منٹس رائٹ ناؤ تو یہ سیشن اور اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے کچھ پارسیمنٹ نے لیٹ جوائن کیا کچھ نہیں کر سکے تو ہم ان کو جی پوائنٹ کر تاکہ ان کو کلیر ہو جائے تو بات ہم نے کی چیز سب سے پہلے ہماری بات تھی کہ ہم نے اپنی ڈائیٹ کا حیار رکھنا ہے اچھا کھائیں کہ بہت کوئی ایکسپینسیو کھانا آپ نے کھانا سادہ کھانا ہو اس میں آرگینک میٹریل زیادہ رکھیں سبزیاں کھائیں فروٹ کھائیں تلیوی چیزوں سے رہیز کریں تو یہ سب سے ضروری چیز ہے اسے دہی ہے کہ پانی کی ضرورت ہے پورا ہونا چاہیے پورا اس کو لیں پیئیں آپ پہلی بات ہم نے یہ کیا اگری بات یہ کہ ہم نے اس بات پہ فکر بان نہیں ہو نا کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں ٹھیک ہے تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو کام کرنا ہے ٹارگیٹیٹ کرنا ہے اور اس کو آج کا کام کل پہ ٹالنے والی کام اس سے ہم ہم ختم کرنی ٹائم ہے اگر کسی نے ہمارے ساتھ کچھ غلط بھی کی ہے تو ہم نے اس کو معاف کر دینا ہے ٹھیک ہے جب آپ معاف نہیں کرتے تو آپ اپنے لئے ایک ایک عذاب اور سوچیں منا لیتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ کئی سنی انسنی کرنی پڑتی ہیں اور دیکھ اندیکھی کرنی پڑتی ہیں تو یہ بھی یہ کامیاب زندگی گزارنے کا اصول ہے پھر ہر ایک سے ہم نے اپروول نہیں مانگنی یہ بھی میری تعریف کرے یہ میں نے کام کیا مجھے اپریشیئٹ کرنا چیئے پھر اسی طرح یہ ہے کہ پورکاسٹ ہم نے سننے جو موٹیویشنل ہوں کتابیں ہم پڑھیں گے آن لائن لرننگ ہم کریں گے futurelearn.com اس کے میں نے ویب سائٹ آپ کو شیئر کی اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایسی ریلیشن جو ہماری زندگی میں جو ہمارے لئے پرابلم کر رہے ہیں جو ہمیں ٹی موٹیویٹ کر رہے ہیں ان سے ہم نے بچنے کی کوشش کرنی ہے پھر ہم نے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم گولز سیٹ کرنا جی ساری ایڈوائیس بیسٹ ہے چلیں اللہ کامیاب کرے آپ سب لوگوں کو بس اس پہ بی یور سیل ایکسیلنٹ تو آخر ہمارا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے کچھ اور بننے کی کوشش نہیں کرنی جو اللہ نے ہمیں بنایا ہے ہم نے ویسا ہی رہنا ہے اوکے سو ایک منٹس آ ریمیننگ ابھی آپ کامیاب 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 بولنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو چونکہ وہ اس میں مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے سو یہاں پہ انشاءال لگیے کہ سیشن رکھیں گے اس میں آپ سے بھی اور یہ ایک 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 اگر آپ یہاں بھی شیئر کرنا چاہیں تو وہ مجھے بتا دیں گ وات سیپ گروپ میں اس کے بعد یہ ہے کہ میں آپ بھی ٹائم دوں گا ایک پریزنٹر کہ آپ اپنے پوائنٹس بھی یہاں پر شیئر کر سکتے ایک کو یہ بات ہے اور دوسری بات یہ ہے ہم نے ایک ایک پریزنٹ نے بات کی وات سیپ میں ایڈ ہو سکتا ہوں جی آپ کو کر دوں اچھا اب اس میں یہ ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنس کے حوالے سے جیسے بات آپ نے کی ہے وہ ایک پریزنٹر نے بتایا جی کہ ہم لوگوں کی رائے سے کیسے بچ سکتے دیکھیں یہ ٹریننگز ہوتی ہیں جیسے ہم ہر چیز سیکھتے ہیں سکول میں آپ نے میٹ سیکھا انگریز سیکھ اور سیکھ ہر چیز سیکھ ہے پھر آپ اس کو بول سکتے ہیں پھر اس کو آگے جا سکتے ہیں تو اسی طرح یہ لائف سکیلز یہ ضروری ہیں تو اس میں لائف سکیلز میں یہ بھی چیز ہے کہ آپ دوسروں کو ignore کیسے کر سکتے ہیں اوکی جی well explained sir thank you on morally answer appreciation تو سب خوب پسند ہوتی ہے چھوٹا ہو یا بڑا جی جی بلکل ٹھیک نا appreciation میں بھی ہے نا کہ سینڈ ویچ اپروچ کہتے ہیں سینڈ ویچ اپروچ سینڈ کے بعد آپ ایری آف ایمپروومنٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر ایک اور پوزیٹیو بات کہہ کہ آپ اس کو پراپرلی کر لیں گے ٹھیک ہے اور اس میں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ 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 ہے کہ اس طرح ہی نہیں ہے کہ اپنے آپ کے قبر ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک دوسرے کی پردہ کوشی کریں ہمارے تو یہ پوری سوسائٹی میں بس ایک ایسی صورتحال بن گئی ہے کہ ہم بلکل دوسرے کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں اور اوپر سے میڈیا نے بھی کسی کسی بھی اگر ہم اب جو ہی کر رہے ہیں یا اس طرح کسی کا نیگڈی پوائنٹ اچھا رہے ہیں تو ہم سمیتے ہی نہیں کہ ہم غلط کر رہے ٹھیک ہے اچھا جی بلکس سر ایتنے میرے پاس ہیں ایٹین پارٹسمنٹ ہیں سیونٹ ایٹین تو میں ہوں نا اچھا سٹیکر کس نے بھیجا ہے جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی چلیں نایس میٹنگ ٹھیک سو آئیم 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 نکالا اور پورا گھنٹا یہاں پہ دیا انشاء اللہ اسی طرح باقی سیشن بھی ہمارے چلتے رہیں گے اور ہمارے پاس رہے گئے ہیں چار منٹ راؤنڈ باؤٹ ایفتری سمدھر کوسچن آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں باقی ہے کہ انڈویجول ہی آپ مجھے وات سیپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو جو بھی مسئلہ ہوگا اس کا سلوشن بتایا جائے گا ٹیچنگ کے حوالے سے کوئی پابلم ہے درنگ کے حوالے سے کوئی پابلم ہے ایموشنل انٹیلیجنس کے حوالے سے ہے اس طرح سٹریس کے حوالے سے ہے تو جو بھی آپ کا ایشو ہوگا وہ انشاءاللہ آپ کو اس کے بارے میں لائٹ کیا جائے اور زیادہ تر میرے اپنے سٹوڈنٹس ہی اور اپنے جاننے والے ماشاءاللہ پر کچھ نیو پارٹسمنٹ بھی ہیں تو اپنا تاروخ میں کو کروا دوں بیسی ایم ورکنگ برٹیش کونسل پاکستان ایسا ماسٹر ٹرینر اینڈ کیمری سیلٹا میں نے کیا ہوا ہے آئی انڈویجول ہی ایسی کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ میں منا باجوا بلکل آپ کو یہ ہوتا ہے کہ ریپلائی کرنے میں دیور ہو جاتی ہے تو میں نے آپ کو عمر حیات حجیرہ سے اور نہیں ہو ہیں ٹھیک عمر حیات انشاءاللہ میں آپ کو شیئر کر دوں میرا یوٹیوب ہو گئے ہیں پرسنل 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 دولمنٹ یہ کچھ پارٹسمنٹس نے ابھی جوئن کیا چلا اچھا تو برل جی لرننگ پرسنل انشاءاللہ لرننگ پر بلکل ہم بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک جی سو آپ سب کے لیے بہت اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں اور کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس میں امپرومنٹ لائیں گے تو کامیاب بھی ہو جائیں گے دوسری بات یہ کہ مایوس کبھی بھی نہیں ہونا علی راؤ ایکسپرینس ہے چلے دیرس کریٹ اچھا تو مایوس کبھی بھی نہیں ہونا ٹھیک ہے سے عطا کرتے لیکن بہت اچھا عطا کرتے ٹھیک ہے نا اور ان لوگوں کے لئے جو اچھی جاب کی تلاش میں ہمیں اپنی جلدی پڑوی ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے ایک پلیننگ کی ہوتی ہے جو اس نے ہمارے لئے کی ہوتی ہے تو جلدوازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی طرح سے پوری کوشش کریں اور اس میں بھی سب سے بڑھ کی ہے کہ جیسے نماز کی بابندی مزد کریں بہوضو رہیں اس سے بھی بہت زیادہ ہوتا ہے یعنی آپ پر اثر ہوتا ہے رزق میں اضافی کا باعث بنتا ہے اور مایوس ہوتا ہے دیکھیں انسان یہ نہیں ہے کہ مایوس سے ایک دن دو دن تین دن بس تین دن کافی ہے تین دن سے زیادہ مایوس نہیں ہو چونکہ وہ پھر آپ دیپریشن میں چلے جاتے ہیں ٹھیک نا اور اگلی باقی ہے کہ سیلف انیلیسز کریں کہ what's the reason ok so time is over now thank you very much to all of you and it was کلاس میں آپ کو اسی گروپ میں شیئر کر دوں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے آپ مجھے ورس اپ دیجئے گا میں آپ کو یہاں پہ شیئر کر دوں گا ok thank you sir ٹھیک ایمان اللہ آپ سب کے لئے اللہ تعالی آپ کو صحت و سلام تیدا فرمائیں now you can leave the meeting and اللہ حافظ